اس بکس کا نام کیا ہے ڈیواز کرتی تھی جب دونوں سینہوں کے مدھی میں بھگوان سری کرشن نے ارڈن اکھڑا کیا اس بکس کا نام کیا ہے ڈیواز کرتی تھی جب دونوں سینہوں کو دیکھو سنکھو یا ابھید کرو ارڈن موگرست ہو گیا یہ میرے گروہ ہیں میرے پتا مہاں ہے میرے اپنا پڑیوار ہے ہتھیار رکھ دیئے میں یہ کیسے میں یود نہیں کروں گا تو یہی سات سسنگ گیتہ کی ہیں اور گیتہ کیا ہے کہ ارجن کے سوال بھگوان سجوا اور گیتہ کی اٹھارا دھائی ہے جو ارجن نہیں مانا تو دسویں دھائی موسیقی 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 مکتی میں جل اور تھل جل میں اور زمین میں دونوں پرکار سے مکتی ہے جل میں جمین میں آنترکس میں ملتی ہو تیجئے تو اس کی مکتی ہے تو اس کا انترکسکار ہو یا نہ ہو اسے مکتی ملیان بھگوائن سے ملن تھا کہ ٹھارے اکشونی سینب گیارہ کورونا کی ساتھ پانڈوں کی مرنے انسانی کو کون تیریا کرم کرے گا کون کن سنسکار کرے گا تو تھوڑا بجیگن ان کو ایسی جگہ جہاں جائے جہاں کی مکتی ہو جائے اس لیے کرکشترکندر اسے تالیس کو اس کی بھونٹے سب کو مکتی میک جائی تھی کبھل دس آدھی بجے تھے پانچ پانڈوں چھٹے بھگوائن سے دوسری بات یہ ہے کہ ماں بھاگ کائند آسے پانچ ہزار ایک سو چھپنے دوسری بھرس پہلے ہوگا اس میں کسی کو نہیں معلوم کہا کیا ہوگا یہ لگت بارہ سو سال پہلے کانچ پیٹ سے آگتے ہو گروہ آدھی سنکرہ چاہری یا آئے انہوں نے دھان لگایا ان کو گیارہ ہوگا گیا یہ بہت شاوٹ ہے جس کے لیسے بھگوائن سے گیتہ کا اپدیش دیا تو ان کی پرمانکتہ ہے ٹھیک ہے آپ لوگ آئے ہیں اس کی پرکرمائی کرتے ہیں اس کو نمسکار کرتے ہیں یہ وہ پیڑ ہے جس کے لیسے بھگوائن نے گیتہ دیاں دیئے بھڑو اور گیتہ کا شاکشی ہے یہ ہے ڈھنڈا بہت ڈھنڈا بہت ڈھنڈا 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 موسیقی 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 موسیقی